جیسے کچھن کے اندر یہ آگ لگی ایک منٹ سکتا ہے کچھن کے اندر آگ لگی سلنڈر سب گھر میں ہے آپ گھبرا کر چھوڑ کر باگ جاؤ گے تو پوری آگ لگ جائجی آپ کو گھبرانہ نہیں ہے کچھن کے اندر کوئی شادر وغیرہ کوئی بھی چیز ہے اس کو تھوڑا سا گھیلا کرو جلدی جلدی تب تک جلنے تو آگ یہ نہیں کبھی نہیں بلاست ہوگا جب تک اس کو اگنیشن ٹمپریچر باہر سے نہیں ملے گا جب اس کے ایرت گرس کمپریچر اس کو ملے گا تب جا کے یہ بلاست ہوتا ہے بہتنا تب تک بلاست نہیں ہوگا پورا دن چلتا رہے گا یہ کبھی نہیں بلاست ہوگا ہمیں یہ ذہن میں ہوتا ہے بس آگ نکلی سلنڈر بلاست ہوگیا نکل جاؤ ہم چھوڑ کے باگ جاتے ہیں چھوڑنا نہیں جو خاص کر ہماری مائیں بینے ہیں ان کو پوری طرح سے اپنا آپ حمد دکھانا ہے چادر کمل کوئی بھی چیز ہے وہاں سے گھر سے اٹھاؤ اس کو تھوڑا کیلہ کرو تا تک جلنے دو کوئی بات نہیں ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے اور اس کے بعد میں اس کا یہ اپسیجن اس کا بند کریں گے اب اس کے بعد میں ریکریٹر آپ کر دو اگر پائپ میں لیک ہے سلنڈر باہر نکال دو اگر یہ چیز بھی نہیں ہے کوئی چادر وغیرہ کمل نہیں ملتی ہے آپ کو گھر میں بالتی پڑی رہتی ہے چاہے اس میں کوئی بھی چیزہ پھینک دو اس پر آگے لگاؤ بڑا آپ نے دیکھ لگاتے ہیں بالتی کچھ کی چیزہ گھر میں رہتی ہے بالتی پھینک دو اتنی بڑی بالتی ہونی چاہیے جیسے یہ ابھی دیکھو آپ ہو گیا اب تیسری ایک اور اگر پائپ میں زیادہ آگے لمبی چھولے کے نزدیک اسی جگہ ہے وہاں پر بالتی آپ کی تو نہیں آسکتی چادر آسکتی ہے چادر کے بغیر اور ایک طریقہ بھی ہے جب آپ دکھائیں ہاتھ سے دیکھو تین انچ کا گیپ رکھنا چاہیے آگے سے آپ آتنا ہوگے جل جائے گا اس کے تین انچ کا انگلی سے آپ بند کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں کون سا مشکل کام ہے